موسیقی نظم پر عنوان ہے بیتاللقی شام ہوتی ہے سہر ہوتی ہے یہ وقت روان شام ہوتی ہے سہر ہوتی ہے یہ وقت روان جو کبھی سر پہ میرے سنگے گرہ بن کے گرا شام ہوتی ہے سہر ہوتی ہے یہ وقت روان جو کبھی سر پہ میرے سنگے گرہ بن کے گرا راہ میں آیا کبھی میری حمالہ بن کر جو کبھی اقدہ بنا ایسا کہ حل ہی نہ ہوا عشق بن کر میری آنکھوں سے کبھی ٹپکا ہے جو کبھی خون جگر بن کے مجہ پر آیا آج بے واسطہ یوں گزرا چلا جاتا ہے جیسے میں کشمکش ازیست میں شامل ہی نہیں شام ہوتی ہے شام ہوتی ہے سہر ہوتی ہے یہ وقت روان جو کبھی سر پہ میرے سنگے گرہ بن کے گرا راہ میں آیا کبھی میری حمالہ بن کر جو کبھی اقدہ بنا ایسا کہ حل ہی نہ ہوا عشق بن کر میری آنکھوں سے کبھی ٹپکا ہے جو کبھی خون جگر بن کے مجہ پر آیا آج بے واسطہ یوں گزرا چلا جاتا ہے جیسے میں کشمکش ازیست میں شامل ہی نہیں شب ماہ تُو ہے سہر بھی تُو سر راہ گزارے چھوٹی چھوٹی نظمیں شب ماہ تُو ہے سہر بھی تُو شب ماہ تُو ہے سہر بھی تُو کہ فغان بھی تُو ہے حسر بھی تُو شب ماہ تُو ہے سہر بھی تُو کہ فغان بھی تُو ہے حسر بھی تُو یہ تیرے بہار کے دن سہی یہ تیرے نکھار کے دن سہی نہ مٹا کسی کو سنبھل سنبھل سرِ راہ یوں نہ بہک کے چل کے زمین پر رہتے ہیں اور بھی شبِ ماہ تُو ہے شبِ ماہ تُو ہے سہر بھی تُو کہ فواں بھی تُو ہے اثر بھی تُو یہ تیری بہار کے دن سہی یہ تیرے نکھار کے دن سہی نہ مٹا کسی کو سنبھل سنبھل سرِ راہ یوں نہ بہک کے چل کے زمین پر رہتے ہیں اور بھی جنہیں حسن سے بھی لگاؤ ہے جنہیں زندگی بھی عزیز ہے اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے تبدیلی چھوٹی سی ضرور ہے اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور آواز دے او بے او سر پھرے اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور آواز دے او بے او سر پھرے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر وہیں گرد و پیش اور ماحول کو بھول کر گالیاں دیں ہسیں ہاتھا پائی کریں اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور آواز دے او بے او سٹھے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر وہیں گرد و پیش اور ماحول کو بھول کر گالیاں دیں ہسیں ہاتھا پائی کریں پاس کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر گھنٹوں ایک دوسرے کی سنیں اور کہیں اور اس نیک روحوں کے بازار میں میری یہ قیمتی بے ب manualogie ایک دن کے لئے اپنا رخ مور لیں تمہارے لہجے میں جو گرمی و حلاوت ہے بنت لمحات اچھا نظم ہے چھوٹی سے تمہارے لہجے میں جو گرمی و حلاوت ہے اسے بھلا سا کوئی نام دو وفا کی جگہ تمہارے لہجے میں جو گرمی و حلاوت ہے اسے بھلا سا کوئی نام دو وفا کی جگہ غنیم نور کا حملہ کہو اندھیروں پر دیارے درد میں آمد کہو مسیحہ کی تمہارے رما دما ہوئے خوشبو کے قافلِ حرسو رما دما تمہارے لہجے میں جو گرمی و حلاوت ہے اسے بھلا سے کوئی نام دو وفا کی جگہ غنیم نور کا حملہ کہو اندھیروں پر دیارے درد میں آمد کہو مسیحہ کی رما دما ہوئے خوشبو کے قافلِ حرسو خلائے صبح میں گونجی سہر کی شہنائی یہ ایک کوہرا سا یہ دھند سی جو چھائی ہے اس التحاب میں سرمگی اجالے میں سوا تمہارے مجھے کچھ نظر نہیں حیات نام ہے یادوں کا تلخ اور شیری حیات نام ہے یادوں کا تلخ اور شیری بھلا کسی نے کبھی رنگ و بو کو پکلا ہے حیات نام ہے یادوں کا تلخ اور شیری بھلا کسی نے کبھی رنگ و بو کو پکلا ہے شفق کو قید میں رکھا سباہ کو بند کیا ہر ایک لمحہ گریزہ ہے جیسے دشمن ہے نہ تم ملو گی نہ میں ہم بھی دونوں لمحے ہیں بھلا کسی نے کبھی رنگو بو کو پکڑا ہے شفق کو قید میں رکھا سبا کو بند کیا ہر ایک لمحہ گریزہ ہے جیسے دشمن ہے نہ تم ملو گی نہ میں ہم بھی دونوں لمحے ہیں وہ لمحے جاکے جو واپس کبھی نہیں آتے کرامن کا ایک چھوٹی سی نظم ہے نیا آہنگ کرامن کاتبین آمال نامہ لکھ کے لے جائیں کرامن کاتبین آمال نامہ لکھ کے لے جائیں مسلمانوں کا یقین ہے کہ اس کے کندوں پر دو فرشتے بیٹھے رہتے ہیں جو ہر وقت جو وہ کرتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں اور وہ سارا خدا کو پہنچا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ان کا نام ہے کرامن کاتبین کرامن اس کندے پر بیٹھا ہے کاتبین اس کندے پر ویسے مجھے تو بہت سے کرامن کاتبین لکھتے ہیں نام صرف دو کا ہے کرامن کاتبین آمال نامہ لکھ کے لے جائیں دکھائیں خالق کونوں مکان کو اور سمجھائیں کرامن کاتبین آمال نامہ لکھ کے لے جائیں دکھائیں خالق کونوں مکان کو اور سمجھائیں معنی اور لفظوں میں وہ رشتہ اب نہیں باقی لغت الفاظ کا ایک ڈھیر ہے لفظوں پر مت جانا کراماں کاتبی نام اللہ ملک کے لے جائیں دکھائیں خالق کونوں مکان کو اور سمجھائیں معنی اور لفظوں میں وہ رشتہ اب نہیں باقی لغت الفاظ کا ایک ڈھیر ہے لفظوں پر مت جانا نیا آہنگ ہوتا ہے مرتب لفظوں معنی کا میرے حق میں ابھی کچھ فیصلہ صادر نہ فرمانا مجزدین آؤں گا تازہ لغت ہم راہ لاؤں کراماں کاتبی نام اللہ ملک کے لے جائیں دکھائیں خالق کونوں مکان کو اور سمجھائیں معنی اور لفظوں میں وہ رشتہ اب نہیں باقی لغت الفاظ کا ایک ڈھیر ہے لفظوں پر مت جانا نیا آہنگ ہوتا ہے مرتب لزمانی کا میرے حق میں ابھی کچھ فیصلہ صادر نہ فرمانا میں جس دن آؤں گا تازہ لغت ہم راہ لاؤں عمرِ گریزہ کے نام عمر یوں مجھ سے گریزہ ہے عمر یوں مجھ سے گریزہ ہے کہ ہر گام پہ میں اس کے دامن سے لپٹتا ہوں مناتا ہوں اسے عمر یوں مجھ سے گریزہ ہے کہ ہر گام پہ میں اس کے دامن سے لپٹتا ہوں مناتا ہوں اسے واسطہ دیتا ہوں محرومی و ناکامی کا داستہ آب لپائی کی سناتا ہوں اسے خواب ادھورے ہیں جو دہراتا ہوں ان خوابوں کو زخم پنہا ہے جو وہ زخم دکھاتا ہوں اسے اس سے کہتا ہوں تمنا کے لبو لہجے میں اس سے کہتا ہوں تمنا کے لبو لہجے میں اے میری جان میری لیلی تابندہ جبین یوں نہ ہو مجھ سے گریزہ سے سنتا ہوں تُو ہے پری پیکر و فرخندہ جمال اس سے کہتا ہوں تمنا کے لبو لہجے میں اے میری جان میری لیلی تابندہ جبین سنتا ہوں تُو ہے پری پیکر و فرخندہ جمال سنتا ہوں تُو ہے محو محر سے بھی بڑھ کے حسین یوں نہ ہو مجھ سے گریزہ کہ ابھی تک میں نے جاننا تجھ کو کجا پاس سے دیکھا بھی نہیں صبح اٹھ جاتا ہوں جب مرغ ازان دیتے ہیں اور روٹی کے تاقب میں نکل جاتا ہوں شام کو ڈھور پلٹتے ہیں چراغاہوں سے جب شب گزاری کے لیے میں بھی پلٹتا ہوں یوں نہ ہو مجھ سے گریزا میرا سرمایہ ابھی خواب ہی خواب ہیں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتوی کرتا رہا کل پہ تیری دید کو میں اور کرتا لہا رہا اپنے لیے ہموار زمین آج لیتا ہوں جو ان سوختہ راتوں کا حساب جن کو چھوڑایا ہوں ماضی کے دھندلکے میں کہیں صرف نقصان نظر آتا ہے سوڈی قطرہ قطرہ جو کریں جمع تو دریہ بن جائے زردہ زردہ جو بہم کرتا تو سہرہ ہوتا اپنی نادانی سے انجام سے خافل ہو کر میں نے دن رات کیے جمع خسارہ بیٹھا جاننا تجھ کو کجا پاس سے دیکھا بھی نہیں اے میری جان میری لے لیے تابین نجمی یوں نہ ہو مجھ سے گریزا میرا سرمایہ ابھی خواب ہی خواب ہیں خواب ہوں کے سوا کچھ پی نہیں بات میں آ جاؤں گا شاعری اپنی جائے کے پھر تو بہت اچھی ہے مگر بہت لمبی بڑی خراب ہوتی ہے باز آمدے کے نظم ہے یہ ایک منتاج ہے ایک فلم کی اسطلاح ہے جس کے معنیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی تصویروں کو ملا کر ایک بڑی تصویر بنانا ٹھٹلیاں ناچتی ہیں ٹھٹلیاں ناچتی ہیں پھول سے پھول پہ ہوں جاتی ہیں ٹھٹلیاں ناچتی ہیں میں پھر پڑھتا ہوں آپ لوگاں کچھ سوال کرنا پھول ٹھٹلیاں نا ہے اللہ temos ٹھٹلیاں ناچتی ہیں ٹھٹلیاں ناچتی ہیں ٹھٹلیاں ناچتی ہیں تطلیہ ناچتی ہے پھول سے پھول پہ یوں جاتی ہے جیسے ایک بات ہے جو کان میں کہنی ہے خاموشی سے اور ہر پھول ہنسا پڑتا ہے سن کر یہ بات تطلیاں ناچتی ہیں پھول سے پھول پہ یوں جاتی ہیں جیسے ایک بات ہے جو کان میں کہنی ہے خاموشی سے اور ہر پھول ہنسا پڑتا ہے سن کر یہ بات دھوپ میں تیزی نہیں دھوپ میں تیزی نہیں ایسے آتا ہے ہر ایک جھونکا ہوا کا جیسے دست شفقت ہے بڑی عمر کی محبوبہ کا دھوپ میں تیزی نہیں ایسے آتا ہے ہر ایک جھونکا ہوا کا جیسے دست شفقت ہے بڑی عمر کی محبوبہ کا اور میرے شانوں کو اس طرح ہلا جاتا ہے جیسے میں نیند میں ہوں عورتیں چرخے لیے بیٹھی ہیں عورتیں چرخے لیے بیٹھی ہیں کچھ کپا سوٹتی ہیں کچھ سلائی کے کسی کام میں مصروف نہیں ہوں جیسے یہ کام ہے دراصل ہر ایک شاہ کی اصاس ایک سے ایک چہل کرتی ہے کوئی کہتی ہے میری چوڑیاں کھنکیں تو کھنکاری میری ساس کوئی کہتی ہے بھری چاندنی آتی نہیں راست رات کی بات سناتی ہے کوئی ہنس کر بات کی بات سناتی ہے کوئی ہنس ہنس کر لذتِ وصل ہے آزار کوئی کہتی ہے میں تو بن جاتی ہوں بیمار کوئی کہتی ہے میں بھی لذتِ وصل ہے آزار کوئی کہتی ہے میں تو بن جاتی ہوں بیمار کوئی کہتی ہے میں بھی گھساتا ہوں شیش محل میں دیکھو سب ہنسی روکے کہتی ہیں نکالو اس کو ایک پرندہ کسی ایک پیڑ کی تہنی پر چہکتا ہے کہیں ایک گاتا ہوا یوں جاتا ہے درتی سے فلک کی جانب پوری قوت سے کوئی گیند اچھا لے جیسے ایک گاتا ہے سر شاخ پر جس طرح کوئی آمد فصل بہاری کی خوشی سے ناچیں گوندنی بوجھ سے اپنے ہی جھکی پڑتی ہے نازمی جیسے ہے کوئی یہ بھری محفل میں اور کل ہاتھ ہوئے ہیں پیلے جامنے پکی ہیں باگوں پر باہر آئی ہے ارغنو بجتا ہے یک جائی کا نین کے پیغوں میں جھولے ہیں جدھر دیکھو ادھر سامنی گاتی ہیں سب لڑکیاں آواز ملا کر ارسو اور اس آواز سے گونج اٹھی ہے بستی ساری میں کبھی ایک کبھی دوسرے جھولے کے قرین جاتا ہوں ایک ہی کم ہے وہی چہرہ نہیں آخریس پوچھ لے پوچھیں لیتا ہوں کسی سے بڑھ کر کیوں حبیبہ نہیں آئی اب تک کھل کھلا پڑتی ہیں سب لڑکیاں سن کر یہ نام لویہ سپنے میں ایک کہتی ہے باولی سپنا نہیں شہر سے آئے ہیں ابھی دوسری ٹوکتی ہے بات سے بات نکل چلتی ہے تھاٹ کی آئی تھی بارات چمیلی نے کہا بینڈ باجہ بھی تدیپہ بولی اور دلھن پہ ہوا کتنا بکھیر کچھ نہ کچھ کہتی رہی سب ہی مگر میں نے صرف اتنا پوچھا وہ ندی بہتی ہے ابھی کے نہیں جس سے وابستہ ہیں ہم اور یہ بستی ساری کچھ نہ کچھ کہتی رہی سب ہی مگر میں نے صرف اتنا پوچھا وہ ندی بہتی ہے ابھی کے نہیں جس سے وابستہ ہیں ہم اور یہ بستی ساری کیوں نہیں بہتی شمبلی نے کہا اور وہ برگت کا دھنا پیل کنارے اس کے وہ بھی قائم ہے ابھی تک نہیں وعدہ کر کے جو حبیبہ نہیں آتی تھی کبھی آنکھیں دھوتا تھا ندی میں جا کر اور برگت کی گھنی چھاؤں میں سو جاتا تھا ماہو سال آتے چلے جاتے ہیں ماہو سال آتے چلے جاتے ہیں فصل پک جاتی ہے کٹ جاتی ہے کوئی روتا نہیں اس موقع پر حلقہ در حلقہ ناہن کو تپا کر ڈالیں کوئی زنجیر نہ ہو زیست درزیست کا یہ سلسلہ باقی میں رہے بھیڑھے بچوں کی چھوٹی سی گلی میں دیکھو ایک نے گیند جو فینکی تو لگی آکے مجھے میں نے جا پکلاو سے دیکھی ہوئی صورت تھی کس کا ہے میں نے کسی سے پوچھا یہ حبیبہ کا ہے رمضانی قصائی بولا بھولی صورت پہ ہنسی آگئی اس کی مجھ کو وہ بھی ہنسنے لگا ہم دونوں ہی ہستے رہے دیر وقت ہستے رہے تٹلیاں ناشتی ہیں پھول سے پھول پہ یوں جاتی ہیں جس ایک بات ہے جو کان میں کہنی ہے خموشی سے اور ہر پھول آنسا پر ہوتا ہے ایک لوگا ایک سیمولیٹ سے نظم ہے دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پھر دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پھر کبھی آموں کے باغوں میں کبھی کھیتوں کی میڑوں پھر کبھی جھیلوں کے پانی میں کبھی بستی کی گلیوں میں کبھی کچھ نیموریاں کمسدوں کی رنگرلیوں میں سہردم جھٹ پٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں کبھی میلوں میں ناٹکٹولیوں میں ان کے ڈیرے میں تاقب میں کبھی گم تیتلیوں کے سونی راہوں میں کبھی نننے پرندوں کی نہفتہ خواب گاہوں میں براہنا پاؤں جلتی ریت یخبستہ ہواوں میں گریزاں بستیوں سے مدرسوں سے خانقاؤں میں کبھی ہمسن حسینوں میں بہت خوشکام انگل رفتا کبھی پیچاں بگولا ساں کبھی جون چشم خوبستہ ہوا میں تیرتا خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مرتا مجھے ایک لڑکا عوارہ منہ شازاد سیلانی مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا رمان پانی نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جہاں میرا حمزاد ہے ہر گام پر ہر موڑ پر جولائیں سے ہمرا پاتا ہوں یہ سائے کی طرح میرا تاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں یہ مجھ سے پوچھتا ہے اخترال ایمان تمہیں خدا عز و جل کی نعمتوں کا مطرف ہوں میں خدا عز و جل کی نعمتوں کا مطرف ہوں میں مجھے اقرار ہے اس نے زمین کو ایسے پھیلایا کہ جیسے بس طرح کمخواب ہو دیبا و مخمل ہو مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاق کا سایہ اسی کی بخششیں ہیں اس نے سورج چاند تاروگوں فضاوں میں سمارا ایک حدے فاصل مقدر کی چٹانے چیر کر دریاء نکالے خاک اسفل سے میری تخلیقی مجھ کو جہاں کی پاسوانی دی سمندر موٹیوں مونگوں سے کانے لالوں گوھر سے ہوائیں مسکون خوشبوں سے معمور کر دی ہیں وہ حاکم دانا بینہ قادر مطلق قیقتہ ہے انہیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے خود کو میں اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے اسی نے خسروی بھی ہے لئیموں کو مجھے نقبت اسی نے یاوہ گوئیوں کو میرا خادن بنایا ہے تمندر حرزہ کاروں کو کیا دریوزر گر مجھ کو مگر جب جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر علیمان معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے میرے قبضے میں جو ذک ذہن رسا کچھ بھی نہیں پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے اناثر منتشر ہو جانے نبزیں ڈوب جانے تک نوائے صبح ہو یا نالائے شب کچھ بھی گانا ہے زفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کے خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے وہ خامت سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہو اسے ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تُو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے غرض گرنا ہوں بعد صبح گاہی کی طرح لیکن غرض گرنا ہوں بعد صبح گاہی کی طرح لیکن سہر کی عرضوں میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لوگ کا پوچھتا ہے اخترال ایمان یہ لوگ کا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اس طرح باسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اس طرح باسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی عرضوں کی لہت میں پھینک آیا ہوں یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اس طرح باسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی عرضوں کی لہت میں پھینک آیا ہوں میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شولہ مر چکا جس نے کبھی چاہاتا ہے خوشہ کے عالم پھونک لانے گا یہ لڑکا مسکراتا ہے یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کیسے وہ افترہ ہے جھوٹ ہے دیکھو میں زندہ ہوں غزل کہہ رہے ہیں غزل تو میں نے دوسروں کے لئے چھوڑ دی ہے غزل میں نے باقی لوگوں کے لئے چھوڑ دی ہے کوئی باقی بھی تو کچھ کہیں کی نہیں ہے میں آپ کو اور نظر میں یہ نظمیں جو ہیں میرے پاس آواز نہیں آ رہے اس کی مفاہمت کومپرومنٹ جب اس کا بوسہ لیتا تھا سگرٹ کی بھو نتنوں میں گھس جاتی تھی میں تمباکو نوشی کو ایک عیب سمجھتا آیا ہوں لیکن اب میں عادی ہوں یہ میری ذات کا حصہ ہے وہ بھی میرے دانتوں کی بدرنگی سے مانوس ہے ان کی عادی ہے جب ہم دونوں ملتے ہیں لفظوں سے بیگانہ سے ہو جاتے ہیں جب ہم دونوں ملتے ہیں لفظوں سے بیگانہ سے ہو جاتے ہیں کمرے میں کچھ سانسیں اور پسینے کی بھو تنہائی رہ جاتی ہیں ہم دونوں شاید مردہ ہیں احساس کا چشمہ سوکھا ہے ہم دونوں شاید مردہ ہیں احساس کا چشمہ سوکھا ہے یا پھر شاید ایسا ہے یہ افسانہ بوسیدہ ہے درد زہ سے زیست یوں ہی حلکان تلپتی رہتی ہے درد زہ سے زیست یوں ہی حلکان تلپتی رہتی ہے نئے مسیحہ آتے ہیں اور سولی پر چو جاتے ہیں ایک مٹیالہ شخص صفوں کو چیر کی آگے بڑھتا ہے اور ممبر سے چلاتا ہے ہم مسلوب کے وارث ہیں یہ کون ہمارا برسہ ہے اور وہ سب آدھش وہ سب جو وجہ ملامت ٹھہرہ داد اس مٹیالے شخص کے گہرے میدے میں کھپ جاتا ہے پھر تفسیروں اور تابعیلوں کی شکل میں باہر آتا ہے یہ تابعیلیں مجبوروں کا ایک موہوم سہارہ ہے یا شاید سب کا سہارہ ہے یوں ہی میں آدھش انسان کا جو جا ہوں سب ہی سپنے دیکھتے ہیں ہاپوں میں ہوا میں اڑتے ہیں پھر ایک منزل آتی ہے جو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں شاکھوں کی طرح ٹوٹتے ہیں ایک روح جان و دل کو جو دنیا میں سب سے بغتر ہے پا لیتے ہیں پھر اس سے نفرت کرتے ہیں وہ پھر بھی حبت کرتے ہیں میں اسے نفرت کرتا ہوں وہ مجھ کو نیچ سمجھتی ہے لیکن جب ہم ملتے ہیں تنہائی میں تاریکی میں دونوں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آغشتہ مٹی ہیں نفرت زم ہو جاتی ہے ایک سناٹا رکھ جاتا ہے سناٹا تخلیق زمین کے بعد جو ہر سو تاری تھا ہم دونوں ٹوٹتے رہتے ہیں ہم دونوں ٹوٹتے رہتے ہیں جیسے ہم کچھی شاخر ہیں خوابوں کا ذکر نہیں کرتے دونوں نے کبھی جو دیکھے تھے خوشیوں کا ذکر نہیں کرتے جو کب کی سفر دیکھا کوئی پس دونوں ٹوٹتے رہتے ہیں میں عبادہ نوشی پر مائل ہوں وہ سگرٹ پیتی رہتی ہے ایک سناٹے کی چادر میں ہم دونوں لپٹتے جاتے ہیں ہم دونوں ٹوٹتے رہتے ہیں جیسے ہم کچھی شاخر ہیں پکنے کی ایک چھوٹی سنزم ہے سما سہانہ تھا سما سہانہ تھا تھنڈی ہوا کے جھوکوں سے بدن کو تازگی ملتی تھی روح میں جیسے اضافہ ہوتا سا محسوس ہو رہا تھا سما سہانہ تھا تھنڈی ہوا کے جھوکوں سے بدن کو تازگی ملتی تھی روح میں جیسے اضافہ ہوتا سا محسوس ہو رہا تھا مجھے فضا میں اڑتے ہوئے مست عبر کے ٹکڑے یہ لگ رہا تھا بہاروں کے ہیں فرستہ دے خیال آیا کہ موسم کا لطف لیں سب دوست مرے تو جاتے ہیں زینے کو آج کھل کے جئیں عظیم شہر کی آلودہ اس فضا سے پرے کہیں بھی مل کے چلیں ساتھ بہے ساتھ بیٹھیں کہیں پیئیں میرا پروسی بہت پیارا آدمی تھا اسے گلے میں ان کے آواز بھی غلام رسول مان مجھے یاد آیا میرا پیارا ہمسایہ اب یہاں میں کہاں بن چکا ہے وقت کی دھول جو پچھلے سال اچانک بڑا کٹھے تھے یہ جو ہے ایک چٹان سی دریاں میں پھینک دیں ملاوائی یہ جو ہے ایک چٹان سی دریاں میں پھینک دیں دریاں کے سارے موٹی سہرہ دریاں کے موٹی وسط سہرہ میں پھینک دیں یہ جو ہے ایک چٹان سی دریاں میں پھینک دیں دریاں کے موٹی وسط سہرہ میں پھینک دیں سہرہ کی ساری ریت کو بستی پہ ڈال لیں اور اپنے دل سے ہر غمیں فردہ نکال لیں یہ جو ہے ایک چٹانسی دریاں میں پھینک دیں دریاں کے موتی وسط سہرہ میں پھینک دیں سہرہ کی ساری ریت کو بستی پہ ڈال لیں اور اپنے دل سے ہر غمیں فردہ نکال لیں سب اپنے اپنے جھنڈے نصب کرنے جگہ سب اپنے اپنے جھنڈے نصب کرنے جگہ گر ہم کبھی پلٹ کے یہاں آئے اور اس سہرہ کی زندہ ریتنے بستی کو کھا لیا گر ہم کبھی پلٹ کے یہاں آئے اور اس سہرہ کی زندہ ریتنے بستی کو کھا لیا سب اپنے جھنڈے ہرگے لہراتے پائیں گے ہم ان کے نیچے پرکوں کے قبرے میں آئیں گے قروس البلاد وسیع شہر میں ایک چیف کیا سنائی دے وسیع شہر میں ایک چیف کیا سنائی دے بسوں کے شور میں ریلوں کی گرگاہت میں چہل پہل میں بھڑوں جیسی بھنبیناٹ میں کسیوں کو پکڑوں سرے راہ مار دو چاہے کسی افیشہ کی عصمت اتار دو چاہے اسی شہر میں کیا سنائی دے عظیم شہر بڑے کاموں کے لیے ہمیاں عظیم شہر بڑے کاموں کے لیے ہمیاں وزیرِ آلہ کی تقریر لیڈروں کے جلور عظیم شہر بڑے کاموں کے لیے ہمیاں وزیرِ آلہ کی تقریر لیڈروں کے جلوس سیاستوں کے مظاہر خلوس بہرِ خلوس یہ رت جگہ یہ رت جگوں کی جگہ ناؤ نوش کا گل ہے یہ تم سے کس نے کہا علم و خوش کا گل ہے سیاستوں کے مظاہر خلوس بہرِ خلوس یہ رت جگوں کی جگہ ناؤ نوش کا گل یہ تم سے کس نے کہا علم و خوش کا گل ہے ابھی ابھی شہر قفقاز آئے ہیں دیکھو ابھی ابھی شہر قفقاز آئے ہیں دیکھو موززینِ اروس البلاد سب مل کر سپاس نامہ انہیں اس طرح کریں گے پیش کے جیسے دن کی کلی کل ہو گئی پھر اس کے بعد کسی بینک کے بڑے کرتا کوئی سفیر کسی دیش کے نئے مکھیا مشیر سنتی منصوبہ بندیوں کے لیے وفد ثقافتی آئینہ سازیوں کے لیے بڑے پلان بڑی یوجنیں بڑی باتیں زیافتیں بڑے ہوتل بڑی بڑی باتیں عظیم شہر بڑے کاموں کے لیے یہاں مزار ہیں ان کے بھی جن کے نام نہیں یہاں مزار ہیں ان کے بھی جن کے نام نہیں سنہری شہر کی تصدیر کرنے آئے تھے انہیں شکم سے بہت دور آگے جانا تھا وہ اس جہان کی تعمیر کرنے آئے تھے بڑے دماغ تھے تباہ تھے ذہین تھے سب مگر سیاتر دنیا میں کم ترین تھے سب سنہری شہر کی یہاں مزار ہیں ان کے بھی جن کے نام نہیں سنہری شہر کی تصدیر کرنے آئے تھے انہیں شکم سے بہت دور آگے جانا تھا وہ اس جہان کی تعمیر کرنے آئے تھے بڑے دماغ تھے تباہ تھے ذہین تھے سب مگر سیاتر دنیا میں کم ترین تھے سب عظیم شہر بڑے کاموں کے لیے ہیں شکست دل کوئی راکٹ ہے جو دکھائی دے شکست دل کوئی راکٹ ہے جو دکھائی دے عظیم شہر میں کسید کیا ستا ہے شہر سب ایک سے ہوتے ہیں قدر مشترہ کیس کا احسان ہے شہر سب ایک سے ہوتے ہیں کہیں قائبہ کھانے ہیں بہت شہر سب ایک سے ہوتے ہیں کہیں قائبہ کھانے ہیں بہت اور کہیں رہنماں ڈھیر سے یا لوگ جرائم پیشا شہر سب ایک سے ہوتے ہیں کہیں قائبہ کھانے ہیں بہت اور کہیں رہنماں ڈھیر سے یا لوگ جرائم پیشا مختصر یہ ہے کہ بیچاری اللہ کی زمین اپنی گردش کے علاوہ بھی ہے مجبور بہت شہر شہر سب ایک سے ہوتے ہیں شہر سب ایک سے ہوتے ہیں کہیں قہبہ خانے ہیں بہت اور کہیں رہنماں ڈھیر سے یا لوگ جرائم پیشا مختصر یہ ہے کہ بیچاری اللہ کی زمین اپنی گردش کے علاوہ بھی ہے مجبور بہت یہ ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے نظم کی تلاش وہ احساس زیاں ہے جو کوئی کانٹا ہو جیسے یوں کھٹکتا ہے وہ احساس زیاں ہے جو کوئی کانٹا ہو جیسے یوں کھٹکتا ہے تبرک جان کر میں نے لیا جو زندگی سے ایک صدقہ تھا تبرک جان کر میں نے لیا جو زندگی سے ایک صدقہ تھا کہ ہم بیوائیار لوگوں کی نظر اس کو نہ لگ جائیں کوئی اس پر نہ حرف آئے میرے سب مہرباں ایام فربا گائیں یا گیہوں کی بالے ہیں میرے سب مہرباں ایام فربا گائیں یا گیہوں کی بالے ہیں جنہیں میں نے مقفر کر لیا گودام میں آپ نے اور اب دہلیز پر بیٹھا ہے کفے افسوس ملتا ہوں لئی میں نیک خوب کی طرح سو پہلو بدلتا ہوں متائے رائے گاں ہیں خرقہ و پوشا کے نورانی بہت بے چین کرتی ہے مجھے میری تناسانی تفکر جو بھٹکتی مشبوع کا ایک جھوکا تھا تخیل جو کوئی آوارہ بادل تھا اڑا جاتا تھا بے پروہ اسے میں نے سماجی برطری کی دول میں جانے کہاں چھوڑا یہ ایسے ہیں اور کتنے ہی ملامت خیز اندیشیں بسا اوقات ایسے گھیر لیتے ہیں مجھا کر کہ میں آوارہ بادل مشکرو کے رفتہ جھوکے کتاب کو میں نکلتا ہوں یوں ہی بے سمت چلتا ہوں بسوں کے تیل سے مسموم ہر گنجانہ باتی نہیں جاتا ہوں بسوں کے تیل سے مسموم ہر گنجان آبادی میں جاتا ہوں مسلسل چیونٹوں کی فوج سی جو برطی ریلوں کے سٹیشن پر نظر آتی ہے اس میں کود جاتا ہوں عبادت گاہوں چالوں اسفتالوں قیبہ خانوں میں میں اس آوارہ بادل مشکرو کی کھوج کرتا ہوں مگر مجھ کو بجل درمادہ انسانوں کے کچھ بھی نہیں دیتا جو میری طرح لا یعنی تو گودہ اسے پریشان ہیں جو میری طرح زندان شبانہ روز کے مجبور قیدی ہیں جو سب ایک دوسرے کا رزق ہیں اور زہر ہیں میں ان سب کے لیے ان کی دعا مغفرت کو ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اپنی روح کے ہر قرب کو تسکین دیتا ہوں کھپک کر مختلف ناموں سے پہلو میں سولاتا ہوں خدا کی برطریقے گیت گاتا ہوں اور اس نافریدہ نظم کی بے سمسی ایک جستجیو میں چاہیے کرتا ہوں یہ ایک نظم ہے آثارِ پدیما برطن سکھے مہریں برطن سکھے مہریں بے نام خداوں کے بست ٹوٹے پوٹے برطن سکھے مہریں بے نام خداوں کے بست ٹوٹے پوٹے مٹی کے دھیروں میں پوشیدہ چکی چولے کن دوزار زمینیں جن سے کھو دی جاتی ہوں گی کچھ ہتھیار جنہیں استعمال کیا کرتے ہوں گے مہلک حیوانوں پر کیا بس اتنا ہی ورثا ہے میرا برطن سکھے مہریں بے نام خداوں کے بست ٹوٹے پوٹے مٹی کے دھروں میں پوشیدہ چکی چولے کن دوزار زمینیں جن سے کھو دی جاتی ہوں گی کچھ ہتھیار جنہیں استعمال کیا کرتے ہوں گے مہلک حیوانوں پر کیا بس اتنا ہی ورثا ہے میرا انسان یہاں سے جب آگے بڑھتا ہے کیا مر جاتا ہے شاہ سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد تو کب کی بیٹھ گئی ہے کلچر کا پرچم لے کر چلنے والے شائر اور مہرخ اپنی اپنی گور میں چھپ سوتے ہیں شاہ سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد تو کب کی بیٹھ گئی ہے کلچر کا پرچم لے کر چلنے والے شائر اور مہرخ اپنی اپنی گور میں چھپ لیتے ہیں ریشم اور کتاں محپاروں کے آرائش کے سامہ کی اب چاہ نہیں کچھ ریشم اور کتاں محپاروں کی آرائش کے سامہ کی اب چاہ نہیں کچھ سوداغر اپنے اپنے ملکوں کی یہ مسنوات نہیں لے جاتے مولک انسان کچھ ہتیاروں کا سودا کر دیں برق صفت تیاروں کی ایجاد بھی کام نہیں ہے یہ کچھ دلی سے لاہور کے بازوروں کا فاصل ہے کچھ اور بہا ہے برق صفت تیاروں کی ایجاد بھی کام نہیں آئی کچھ دلی سے لاہور کے بازاروں کا فاصلہ کچھ اور بڑا پہلے سے کچھ اور بڑا ہے عشق کی سب راہیں ویران ہوئیں اب ہر جا خاک اڑتی ہے عشق کی سب راہیں ویران ہوئیں اب ہر جا خاک اڑتی ہے جابر شاہوں کے تابوت ان کی قبروں میں گل کر خاک ہو گئے سب جابر شاہوں کے تابوت ان کی قبروں میں گل کر خاک ہو گئے سب لیکن ان کی روحیں دوسرے جسموں میں دھر آئی ہیں کچا کچا قاتل مشاہ لے کر گھومتے ہیں کچا 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 قاتل مشاہ لے کر گھوم رہے ہیں گیسوں اور محلک ہتیاروں کی فیکٹریاں عاشقیاں کو کی صورت جاگ رہی ہیں خوشکامت با کے چھہلا انسان ایک مجسم سہوت بنتے جاتے ہیں اور حسینوں کے اندام میں خضلے کے دبوں کی صورت کھلے ہوئے ہیں ہم کو زندہ رہنا ہے جب تک موت نہیں آتی ایک زہر پیے جانا ہے آؤ چلو کتوں کا دربار سجائیں تو وہ کی بھارات مکارے اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ